حضرت علامہ سیدار الشاہ صاحب کے لانیمت بازل اللہ علی نات پاک کے لیے میں دعوت نات پاک دیر پاک محترم المقام مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشفہ حضرت علیہ وسلم تشفہ سیدار الشاہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدار الشاہ صلی اللہ علیہ وسلم تشفہ سیدار الشاہ صلی اللہ علیہ وسلم تشفہ یا حضرت علیہ وسلم تشفہ 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 تمام حضرت علیہ وسلم تشفہ حضرت علیہ وسلم تشفہ حضرت علیہ وسلم تشفہ علیہ وسلم تشفہ علیہ وسلم تشفہ علیہ وسلم تشفہ حضرت علیہ وسلم تشفہ حضرت علیہ وسلم تشفہ آئے تصویر کمال محظر سنویر جمال وضائی سید میرے نجشت ملہ bird ممشدید صاحب کی ناتفاق کے بعد میں دعوت سے ایک خطاب دیتا ہوں اپنے سین میں اتیر بھائی محترم المقام جناب سلیم حبیب صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں اللہ اکبر اللہ ازیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفی المزنبین السلام علیکہ یا نور الحدا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو رب رحمان فرماتا ہے کہ میں چشم زدن میں دلوں کو پھیر دوں پھر رب رحمان یوں بھی فرماتا ہے کہ میں نہیں سما سکا تو ارض و سما میں نہیں سما پر ہاں میں سمایا تو مومن کے قلب خدارہ پیچھانو اس زمانے میں بھی اللہ کے اس نور کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیض ایسا ہی ہوتا ہے دوستو ابھی چند دن پہلے یہ اللہ والے دیتے کیا چند دن پہلے ساتھ محرم کو رکھ بلوچ میں ساتھ محرم کو پروگرام دیا گیا نو محرم اور اس صبح ہزاروں کی تعداد میں وہ خوبصورت لوگ مرد و خواتین اس طرح اس بستی سے باہر آئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ملاد پاک سبحانہ رہا اور ادھر یہی بار بار میرا ایک تقرار تھا اے رب رب کریم تیرا یہ فرمان کہ میں چشم زدن میں دلوں کو پھیروں گا تو پھر اشارہ دیا مجھے کہ یہ جو میں ارض و سما میں نہیں سما سکا اور میں سمایا مومن کے قلب میں ان کی نگاہ تم پہ پڑے گی اور تمہارے یہ جو قلوب و ازہان ہیں یہ بدل کے رکھے گا کدھر بدلنے جاتے ہو اپنے آپ کو خدارہ سمجھو دین کو دین تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے دین تمہارے لئے رحمتیں چاہتا ہے دین تمہارے لئے برکتیں چاہتا ہے کہاں تلاش کرنے جاتے ہو دین کو تم یہ تو قرآن میں رب خود فرما رہا ہے دوستو اس پلیٹ فارم سے کبھی کسی کی دلازاری نہیں کسی مطبع فکر کی دلازاری نہیں آج میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ایک سال ہو گیا ان خوبصورت دوستوں کا جنہوں نے عیدگاہ شریف کی ویب سائٹ کو ڈیزائن کیا اور الحمدللہ آج بھی اس پلیٹ فارم سے یہی در تمام مکتب فکر کو دیا جا رہا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں شہزاد یاسین صاحب کو طاہر شہزاد صاحب پاکستان سے اور بھی جتنے دوست جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں میرے دوستو تبدیلی اسی پسید طریقے سے آئے ہیں شہم کہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی زمانے میں ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کی نگاہ میں بڑی تاثیر ہیں جن کی نگاہ میں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے اور مت غبراو اس ملک کے کچھ ہوگا جب تک ایسی چھپیوی ہستیاں اس ملک میں موجود ہیں جو ہمیں جو راستہ دکھاتی ہیں پھر تمہارے لئے کوئی غم نہیں کوئی تکلیف نہیں اللہ کریم میرا اور آپ کا حامل و معصر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت خطاب